اب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساکی براٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے ایم ایم نیوز کا فیس بک لائب ناظرین اکرام ایم ایم موجود ہوں اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے آج الیکشن کمیشن کے سامنے جو سرگرمیاں ہیں وہ عروج پر ہیں یہ کون سی سرگرمیاں ہیں آج صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان کیا گیا انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی بلایا تھا لیکن انہوں نے ان ملاقات سے انکار کر دیا اس کے اوپر جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی ہیں الیکشن کمیشن کی بیٹ کرتے ہیں اور ایک منجے ہوئے صحافی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں شیراز احمد شیرازی شیرازی صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح سے اس وقت تک آپ یہاں پر موجود ہیں اپ ڈیٹس کیا آ رہی ہیں جو اس وقت تک کی لیٹسٹ کیا ہے دیکھیں اس طرح آپ نے بتایا کہ صحاف احمد شیرازی کی طرف سے ایک لیٹر ہم نے دے گا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن کے نام بیجا گیا تھا وہ اس میں کہا گیا تھا مشاورت کی جائے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے تو آج دن گیارہ بجے سے تقریباً دو تیس تک چیف الیکشن کمیشن کے سبراہی میں یہاں پر اجلاس جائی رہا جو قانونی ٹیم ہے الیکشن کمیشن کے جو قانونی ماہرین ہے اس کے علاوہ سیکرٹری ہے جو لیگل ٹیم ہے جو دیگر امور دیکھنے والے لوگ الیکشن کے امیشن کے وہ اس اجلاس میں شریعت تھے اور اس خط کا ہر انگل سے ہر پہلو سے جائزہ لیا گیا اور پھر قانونی ٹیم نے یہ جو ہے بریفنگ دی اور دھی کہا کہ صدر کو مشاورت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو دو سترہ میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی ان ترامیم کے بعد صدر مملکت سے چیف الیکشن کمیشنر انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت نہیں کر سکتے یعنی ان کی مشاورت کی اب ضرورت نہیں ہے تو اسی لیے چیف الیکشن کے محسنر نے اس خط کا جواب دیا پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا چونکہ خط میں کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کے محسنر ان سے ملاقات کرے تو اسی لیے جو قانونی ٹیم ہے ان نے ملاقات سے انکار کر دیا ملاقات سے منع کر دیا چیف الیکشن کے محسنر کو اور اس کے بعد جو ایک خط لکھا گیا جوابی خط تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر الیکشن ایک میں ترامیم نہ ہوتے تو پھر جو الیکشن کمیشن ہے وہ مشاورت کر سکتا تھا آپ کے ساتھ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے لیکن چونکہ اب آئین میں بھی جو الیکشن ایکش ہے اس میں بھی ترمیم ہے تو اسی لیے الیکشن کمیشن اب کسی بھی مشاورت کا پابند نہیں ہے تو یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی آج کے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکی سفیر بھی یہاں پہ آئے اور دونوں سوال میں کٹھے کر دیتا ہوں امریکی سفیر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور صدر مملکت کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں صدر مملکت کی اعلان کی طرف میں بات میں ہوں گا پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے ڈونلڈ بلوم کے حوالے سے کہ وہ نے آج ملاقات کی اور یہ ملاقات پہلے شریول نہیں تھی یعنی ہم جو الیکشن کمیشن بیٹ ریپورٹر ہیں ہمیں اس کے حوالے سے نہیں پتتا ہم یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب کے جو انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کیس ہے ہم اس کو کور کر رہے تھے اور اچھانک جو امریکی سفیر تھے وہ یہاں پر ملاقات کے لیے آئے وہ انہیں ملاقات کی ملاقات میں چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی موجود تھے اور ملاقات میں ذراعہ یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے جو ڈرونڈ بلو میں انہیں کہا کہ پاکستانی عوام کا یہ اپنا ہی رائٹ ہے اپنا ہی حق ہے کہ وہ اپنے حکمران جو ہے وہ خود چلے لیکن کاش ایسا ممکن ہو پاتا پھر اس حوالے سے جب ہم نے بات کی کور دشارت صاحب سے تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جب میں چیف جب میں سیکرٹری الیکشن کمیشن تھا تو مجھ سے بھی لوگ ملنے آتے تھے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور دوسری بات انہیں ہی بھی کی کہ امریکہ کا ہمارے انتخابات سے کیا تعلق ہے تو میں ذرا ان کی چونکہ میں اس وقت بھی پر پیتا میں ذرا ان کی دوستگی کرلوں کہ کاش کہ آپ ریالیٹی بیان کرتے کاش کہ آپ حقائق بیان کرتے کہ امریکہ کا پاکستانی پاورٹس میں کتنا دخل اندازی وہ کرتے ہیں اور کتنا وہ کرتے آئے ہیں تو آج ان کی ملاقات کو بھی اس کو اہم تصور کیا جا سکتا ہے ہائی اہم تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس سیچویشن میں جب سیاسی جو بڑی پارٹیا ہے ان کی قائدین کو یہاں مدود کیا گیا ہے جب ایک اہم کیس کی سماعت یہاں پر چل رہی ہے جب ایک اہم خط کا جواب دینے کے لیے فیصلہ یہاں پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو ایسے موقع پر امریکی سفیر کے یہاں پر آنا کئی سوالات جنم دیتے ہیں اور میں تقریباً کافی اتصال سیلیشن کمیشنگ کور کر رہا ہوں میں نے آج تک ایسی ملاقات یہاں پر نہیں دیکھی کہ کوئی سفیر جو ہے وہ اس طرح یہاں پر ملاقات کے لیے آیا ہو کسی بھی ٹریپورٹر کو پتہ تک نہ ہو تو یہ ملاقات انتہائی اہم ہو سکتی ہے اور بعد میں اس کا پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا مزید صدر مملکت کی جانب سے جو تاریخ کا اعلان کیا گیا اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو دائرہ اختیار ہے اس میں رہ کے اعلان کیا ہے کیا اس جو اعلان ہے اس کے اوپر ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ عمل کرے گا دیکھیں آج جو خط ایلیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو بیٹھا گیا ہے اس کے بعد سب کچھ واضح ہو گیا ہے خط کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں ان کے پاس ایلیکشن کی تاریخ ایڈیٹ ناؤنس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ وہ ایلیکشن کمیشن کے فیصلے کے اندر مداخل کر سکتے ہیں کیونکہ جب ایلیکشن ایک دولہ سطر میں ترمیم کی گئی تھی اس کے بعد ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے یہ سب ایلیکشن کمیشن کہا ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ تھے وہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے اب بھی ہلکا بن دیا ہونی ہے اس میں تقریباً تین سے چار مہینے لگ سکتے ہیں اس کے بعد چپن ڈیس بار انتخابات ہوں گے تو اس کا سطر ملکت کے پاس اب بھی اختیار نہیں کہ وہ تاریخ کے ماتے ہیں اسی جانب آج سیاسی جماعتوں کو بھی مدو کیا گیا جن میں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تاریخ انصاف ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو مدو کر کے مشاورت جو کریں گے جو اعتراضات لگیں گے پیٹی آئی کی جانب سے یا جمعیت علماء اسلام کی جانب سے تو یہ اعتراضات دور کیے جائیں گے یا پھر ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف جماعتوں کی طرف سے اعتراضات جو یہ وہ سامنے آئے تھے الیکشن کیمشن کا یہ اہم پیسلہ ہے کہ انتہابات کے حوالے سے مشاورت کرے آج چونکہ دو بڑی پارٹیا پاکستان تاریخ انصاف کے چیئرمین کو یہاں پر مدو کیا گیا تھا اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مدانہ پزور ایمان کو یہاں پر مدو کیا گیا تھا دو بجے کا وقت دائے گیا تھا پیٹی آئی کے چیئرمین کو اور تیم مجھے کا مدانہ پزور ایمان کو چونکہ پیٹی آئی کے جگہ جو وفت یہاں پر موجود ہے اس میں بابر آوان ہے بیرستر علی زفر صاحب ہے شیراز رانجا صاحب ہے جو کہ اس وقت ان کی چیف لیشن کے مجھن سے ملاقات تمام وگلا ٹیم نہیں ہے ایکزیکٹیف وگلا ٹیم ہے چونکہ زاری بڑی چیرمین کا یہاں پر آئنا مشکل ہے لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھا ہے جمعیت علماء اسلام کی جو وفت ہے اس میں سینیٹر عبدالغفور حیدیث صاحب جو کہ اب الیکشن کمیشن پہنچ بھی چکے ہیں اس کے علاوہ کامنا ملتظر صاحب کا نام ہے اور لطف الرحمن صاحب کا نام ہے جو کہ ان کے دو وقلاء بھی ہیں جمعیت علماء اسلام کے تو وہ ان کے وفت میں شامل ہے وہ تیم بچے کا ٹائم دے گیا تھا یعنی اب سے کچھ دیر بعد ان کے ساتھ بھی الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کی ملاقات ہیں تو جہاں تک آپ نے اعتراضات کی بات کی پاکستان طریقہ انصاف کا یہ موقع ہے کہ انتخابات جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر اندر کروانا چاہیے تو ان کا یہ ایک مین پوائنٹ ہے جو الیکشن کمیشن کا سامنے انہوں نے رکھ بھی دیا ہے اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے بھی کچھ تحفظات جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے کل یعنی پچیس اگس کو یہاں پر جو ہے اسطاویق وزیراعظم شہباش صریب کو بلائے گیا ہے اس کے علاوہ 29 آگس کو آج سے پر جزداداری کو مدھو کیا گیا ہے ان سے بھی مشابت ہوگی انتہائی اہم فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہہ ان سے مشابت ہوئی چاہیے لاست سوال آپ سے کیونکہ آپ نے ابھی بیپر پر بھی جانا ہے اور معذرت خوام میں آپ کو ڈسٹرب کیا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے جو عام انتخابات ہیں وہ دو آزار چوبیس تک آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگزیکٹلی نو ڈاؤٹ کیونکہ ہلکہ بنیہ آئین کے مطابق اور رولز کے مطابق اس پہ تقریباً تین سے چار مہینوں کا ٹائم لگتا ہے اور ڈی پی ٹی آئی نے ہی ڈسٹرکٹ بنایا تھے تو ظاہری باتیں اب ہلکہ بنیہ ہوگی جب ہلکہ بنیہ مکمل ہوتی ہے تو اس کے چپن دن بعد انتخابات ہوتے ہیں تو اس لئے فروری تک تقریباً ہی ٹائم جائے گا فروری دو ساتھ چوبیس تک جو ہے وہ انتخابات پوسیبل نہیں ہے تو فروری میں ہی انتخابات ممکن ہیں اس حوال سے تیادر اگری مکمل ہے اور اللہ کر اگر انتخابات ہو جائیں کیونکہ ہم یہاں پر پچھلے تقریباً سات آٹھ مہینوں سے ڈیلی یہاں پر آتے ہیں مختلف کیسے ہم گور کرتے ہیں اور اب ہم ریپولٹری بھی تنگ آ جکے ہیں میں یہ سوال آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے کیونکہ اس کا جواب شاید نہ آپ کے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے میں چھپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا زمیر گواہ دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا بہت شکریہ آپ کے وقت دینے ناظرین یہ تھے شیراز احمد شیرازی جو یہاں الیکشن کمیشن کی بیٹ بھی کرتے ہیں آج الیکشن کمیشن کے سامنے جو سرگرمیاں تھی وہ انتہائی اہم تھی جن میں امریکی سفیر کی آمد تھی اس کے بعد صدر مملکت کو جوابی خط لکھنا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن کا ایک میٹنگ بھی تھی ایک اہم آلہ سطح یہ جلاس بھی ہوا جس میں صدر مملکت کو جواب دیا گیا اور اس کے بعد آج ابھی جو جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تاریخ انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ اس وقت اندر پہنچ چکے ہیں اور ان سے مشاورت کی جائے گی انتخابات بارے اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ تقریباً دوہزار چوبیس تک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسلام آباد سے دیجئے اجازت اللہ حافظ